اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں میں ہوں اے آر گل اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو ثقافتی شخصیات ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہیں ہے ثقافت کے ساتھ ساتھ چونکہ عدب اور ثقافت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے تو لہذا ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ثقافتی شخصیات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن کا عدب سے کوئی تعلق رہا ہوں جنہوں نے عدب اور ثقافت دونوں شعبوں میں اپنی نمائی خدمات انجام دی ہو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ثقافت کے حوالے سے کافی کچھ خدمات انجام دی ہیں بطور ایکٹر بھی کام کیا بطور رائٹر بھی کام کیا ڈریکشن بھی دیں الہمرا آرٹس کونسل میں جو ہے ڈپٹی ڈریکٹر کی بھی ذمہ داری نبھائی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کالیج جو ہے گورنمنٹ کالیج لاہور میں پروفیسر کے طور پر انہوں نے تعلیمی جو خدمات انجام دی ہیں جو طلبہ کو درس و تدریس کا شعبہ ان کے پاس تھا اب حالی میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ صافتی علقوں میں بھی مقبول ہیں ان دنوں ان کے پاس جو ایک بڑا شعبہ ہے پاکستان کے ایک سپر سٹار وحید مراد جن کے پرستار آج تک ان کا نام زندہ رکھے میں ہیں اور اس وحید مراد کے نام سے بشمار تنظیمیں وجود میں آئی ہوئی ہیں انہی میں ایک آل پاکستان وحیدی کلب ہے جو مرکزی تنظیم ہے اور یہ اس تنظیم کے سیکٹری جنرل ہے میں جن شخصیت کا مشہور ہوں کہ وہ آج ہمارے شو میں آئے تشریف لائے آج ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے وہ پروفیسر سلمان رفیق ان کا نام ہے اور جیسا کہ میں نے تعرف کرایا ان کے حوالے سے ویلکم سر آپ شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے تینکیو سر فور انوائٹنگ می ہیر اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ای آر گول صاحب جیسے لیجنڈ اور ہماری ایک فیورٹ پرسنیلیٹی کی پروگرام میں ہمیں موقع مل آنے کے لیے جی تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو کیریئر تھا لاہور آرٹس کونسل میں جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ لاہور آرٹس کونسل میں آپ نے درامے بھی کیے اور اپنا جو شعبہ تھا آپ کا اس پہ بھی آپ پوری گرفت رہی تو کتنے سال وہاں کام کیا اور کیا کچھ کیا یہ اراؤنڈ ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ان تھری جو ہے میں ایڈ ایپٹی ڈریکٹر ہوا اس زمانے کے گورنر جو تھے خالد مقبول صاحب انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی تو الہمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں آئی وز ون آف دی پرسنس جس نے وہ کریئٹ کی اور چونکہ عرصے دراز سے میں ایکٹنگ ڈریکشن لکھ رہا تھا براڈوئے پہ بھی امریکہ میں میں نے پرفارمنگ کیا ڈریکشن دی تھی تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ نے مجھے ڈیپوٹیشن پہ کلچر ڈپارٹمنٹ کو بھیجا میرا نام اور پھر وہاں پہ بڑا اچھی ٹائم گزرا وہاں پہ ریگلور بک ریڈنگ شروع کی اکیڈمی کو لانچ کیا جس میں ایکٹنگ اور ڈریکشن اور سیرامکس اور پارٹری میکنگ پینٹنگ یہ سب کلاسز ہم نے منعقد کی اور کروائیں اس کے علاوہ میں نے جو مین چیز شروع کی کہ دنیا کے ورلڈ فیمس پلیش شیکسپیر برنرڈ شو اس میں خود پرفارمن ایکٹ کیا دی مین آف ڈیسٹینی ہیملیٹ پرنس آف ڈینمارک جو بڑے مقبول ہوئے اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا اپنی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ بگوز ڈیپوٹیشن اور مینلی میرا جو کیریئر آئی گورنمنٹ کالیج لاہور ایف سی کالیج میں پوسٹ گریجئیٹ سٹوڈنٹس کو پڑھا ہے میں نے جی ناظرین آپ نے ہمارے جو آج کے مہمانے پروفیسر سلمان رفیق ان کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ نے ان کی پہلی وہ گفتگو سنی ہمارا کے حوالے سے کچھ گورنمنٹ کالیج لاہور کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پر آپ نے کتنے عرصے سرویسز دیں اور اب آپ حالی میں ریٹائر ہوئے ہیں تو مطلب سٹوڈنٹس آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس نے میرے جو چینل ہے نا اس کا نام رکھ دیا بیٹر دن شیکسپیئر کیونکہ میں شیکسپیئر کے پلیز پھر وہاں میں میکزین اور ان کی جو ڈیبیٹس ڈرمیٹکس کرکٹ کلپ کا بھی انچارج تھا تو اندر درس و تدریس کا کلاس روم ورک تو کرنا ہی تھا پوسٹ گریجوئٹ سٹوڈنٹس کے لابہ انڈر گریجوئٹس کو بھی پڑھایا میں نے تو گورنمنٹ کالیج ایٹین سکسٹی فور سے آپ کو پتہ ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشن تھی پڑھا بھی میں وہاں چھ سال پھر میرے دونوں پیرنٹس اور گرینٹ پیرنٹس بھی سے تو ہم راوین پکے پکے راوین بن گئے تو گورنمنٹ کالیج کا اپنا ہی چام تھا اور ہے اچھا ما شاء اللہ آپ دیکھیں ایک شعبہ درس و تدریس سے وابست تھا اور بہت بڑا کالیج ہے لاہور کا یہ اس کا ایک نام ہے اس کی ہسٹری ہے تو آپ اچانک یہ وحید مراد کی طرف کیسے آپ کا روجان ہوا اور کیا آپ فلمیں دیکھا کرتے تھے یا وحید مراد صاحب آپ کو کب سے بسند تھے میں نا میرے والد صاحب ریلویز کے چیف تھے پاکستان کے تو کراچی جب پوسٹنگ تھی تو میں حبیب پبلک سکول کراچی میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ میں نے پرنس کا رول کیا جو سکول پلے تھا تو وحید صاحب آئے اس وقت یہ بات کر رہا ہوں میں ارلی سیونٹیز کی اچھا تو وہاں پہ انہوں نے رول دیکھا تو پھر بعد میں مجھے جو نا وہ لیدہ لے گے جب وحید صاحب کی پکچرز وہ انہوں نے مجھے انگلی سے پکڑ کہ لے گے باہر تو وہ باہر ہی ایک پان کی دکان تھی اور وہ بڑی مشہور رہ گا ابھی بھی ہے ابھی پبلک سکول کے باہر نا تو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا نام روشن کرو گے ملکہ مجھے یقین ہے میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں آج ایکٹنگ کی نا تو انہوں نے خود مجھے پھر ایکٹنگ دی میں چھوٹا تھا اس وقت کلاس ایٹھ میں غلی بننے پڑتا تھا اور مین رول کیا تھا سکول پلے میں نا تو وہاں جا کے انہوں نے کہا جی ایک طریقہ ہوتا ہے عام طریقے سے جو ہم سارے انسان بات کرتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح میں بات کرتا ہوں اس کو کہیں گے رومانٹک طریقہ رومانی طریقہ میں نے کہا سر وہ کیا ہے کہتا ہے کہ یہ اب دیکھو کہ پان لینے کا نا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ عام آدمیوں کہا گا یار ایک پان دو تو اگر اس کو رومانی طریقے سے کہنا ہے تو سنو تو میں پھر دیکھا ان کی طرف تو وہ انہوں نے کہا یہ ایک ذرا پان دیجئے تو وہ جو ہے نا ان کے انداز اور وہ اس طریقے سے کچھ اور انہوں نے ٹیپس دی تو تب سے میری اٹیشمنٹ ہو گئی وحید مراد سے اور پھر جب اس ایج میں آکے وہ انصر بیک صاحب اور اور لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی آپ اس میں کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وحید صاحب کو انٹرنیشنل لیول پر ریکنائز کیا جائے تو پھر میں نے اس دفعہ جو برسی کی تھی فورٹی ایتھ ان کی ارلہمراہ میں پہلی نومیمبر کو تو اس میں جو ہے انگلیش میں بھی میں نے ان کے اوپر پویٹری لکھی تھی اچھا جی آپ جس طرح وحید مراد فیڈریشن کے ساتھ آپ اٹیش ہیں آل پاکستان وحیدی کلب جس کے صدر جو ہے مرزا انصر بیگ ہیں اور اس میں ساق صاحب ہیں شادرہ سے اور باقی لوگ بھی کافی زیادہ اس میں انوالو ہیں تو آپ کو آپ نے کتنی فلمیں دیکھی ہوں گے وحید مراد صاحب کی میرے خیال میں نے کوشش کیے جتنی زیادہ دیکھ سکوں ارمان میری فیورٹ تھی اور ارمان کے گانے بیتاب ہو در تم بے چین ہے درم کوکوکوری اس میں میں نے کبھی کبھی پرفارم بھی کیا ہے جب بچے اس میں کرتے اس میں تو اسی طریقے سے میں خیال میں جو بھی فلمیں تھی دیکھیں وحید مراد کی کم ہو بیشتاری فلمیں آپ نے دیکھی جتنی ہوں سکتی تھی اچھا کوئی ایسا گانا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو جو وحید مراد پر پکچرائز کیا گیا ہو آپ وحید مراد پر اکیلے نہ جانا تو کمال گیا تھا راگ ایمن میں اس میں انہوں نے جو ہے وہ پرفارمس دی تھی احمد رشدی کی آواز دی جی تو وہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ایک گانا تھا جو کہ یادگار ہے اس کے علاوہ فاس سانگز میں کوکوکوری نا بڑا مقبول ہے اور پھر یہ بیتاب ہو در تم ہو ہے تم وہی ہو اور مختلف ہیں جو کہ اچھے مگر میرے خیال میں اکیلے نہ جانا سب سے سب سے بہت اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا بھی ہے تو کبھی کبھی آپ گنگناتے بھی ہیں یہ گانا میں تو زیادہ انگلیش میں زیادہ گنگناتا ہوں اچھا آپ انگلیش میں کہیں تو اس کا تھوڑا آپ کو سنا سکتے ہیں اچھا چلے آپ انگلیش میں تھوڑا سا ایک پیس سنا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ اگر اس قسم کا ہو نا محول جیسے پویٹری ہے کہ محبوب کی گلی میں آنا اس سنس میں تو اس میں یہ جو ہے جو لور ہے وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ محبوب کی گلی میں آگے چلتے ہیں محبوب کی گلی میں آگے چلتے ہیں محبوب کی گلی میں آگے چلتے ہیں اچھا آپ نے بطور رائٹر بھی کافی کام کیا ہے کچھ بکس ہیں آپ کی جو مارکیٹ میں بھی آ چکی ہیں یہ انیس بکس میں بھی چاپ چکی ہیں اچھا آپ کی انیس بکس آئی ہوئے ہیں ان میں آپ یہ دیکھنے جی کچھ یہ کتابیں ہیں جو ان کی یہاں پر موجود بھی ہیں تو یہ ایک آپ دکھا دیں اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھیں ان کی یہ بڑی کتاب ہے اور اسی کے علاوہ یہ منشن آف دا مائنٹ یہ ہے اور بچوں کا پرستان آپ نے یہ کیا یہ کچھ اور دو کیا تھیں اس میں بھی لکھا ہے اور بھی آپ نے بہت ساری بکس ہیں نائنٹین بکس ہیں آپ اچھا آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آپ کے پاس سپیشل جو چیز ہے جو واقعی چونکہ ناظرین یہ چودہ آگست بھی آپ کا بسانے کو ہے اور آگست کا مہینہ جا رہا ہے جشن آزادی کی تقریبات شروع ہیں اور جب جب بھی چودہ آگست آتا ہے جشن آزادی کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بانی پاکستان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے قید عظم محمد علی جنا ان کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم اتنا پیارا ملک دیا جس میں ہم رہ رہے ہیں آزادی کے ساتھ تو قید عظم صاحب کی جو سپیشل کی وہ بہت زیادہ مشہور ہیں انہوں نے بے شمار تقریر کی ہیں اور زیادہ جو ان کی تقریر ہیں وہ انگلیش میں ہیں تو ہمارے جو دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے پروفیسر سلمان رفیق صاحب یہ قید عظم کی سپیش بڑی خوبصورتی سے انہی کے انداز میں پیش کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آج آپ کو ایک بار پھر قید عظم محمد علی جنا کی یاد دلائیں تو کچھ ہو جائے جناب ان کی تو یہ سب جو قید عظم نے جو میکسیمز ان کی سینگز ان کی ایڈوائز تھی ہمیں اس کو میں نے پہلی دفعہ ہسٹری میں میں نے ان کو انگلیش پویٹری میں ڈھال دیں ان کی سینگز اور آپ کی ریکویسٹ پہ جب آپ نے کہا تو یہ آنر کرنے پڑے گی آپ جیسے عزیز دوست کی تو میں پھر انہی کے انداز میں کہتا ہوں جنا صاحب کے نا اور جنا سیڈ پاکستان is here to stay for this you must exert both night and day forget differences cooperate stand as one nepotism jobbery sectarianism such evil shun for your battle is not yet won you have hosts of problems your size is small but your courage must make up for it all remember that you are all Pakistanis irrespective of caste color or creed equal citizens of the state who must join hands together in order to succeed ماشاءاللہ آپ کا style بالکل ہمیں قیدیعظم محمد علی جنہ صاحب کی یاد دلاتا ہے اور وہ بانی پاکستان ہیں اور ان کے بہت سارے احسانات ہیں ہم پر اچھا تو اس کے علاوہ آپ کی کیا ثقافتی ایکٹیوٹیز ہیں آپ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں یا صرف وحید مراد کی ہی جو ان کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی برسیاں اور جو ابھی دو اکٹوبر کو ان کا یوں میں پیدائش بھی آ رہا ہے تو اسی حوالے سے آپ محدود ہیں یا کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیا ہیں نہیں یہ ہے میں نے کئی بکس لکھی مختلف پہ اقبال کا فلسفہ خود دی پہلی دفعہ میں نے انگلیش پویٹری میں ڈالا تو ان کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے لکھا جسٹس جعوید اقبال جی جی تو یہ میرے لئے بڑا اونر تھا کہ علامہ اقبال کے بیٹے جو ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں انہوں نے میری بک پہ لکھا اور مگر جو میری سب سے ایمبیشس پروجیکٹ ہے جو میرے دل کے قریب ہے وہ حضور پاک اسلام پہ انگلیش پویٹری میں بکس لکھنا کیونکہ اسی فیصد نون مسلم ہم صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تاکہ ان کے ویو پونٹ ٹھیک ہوں یہ گریٹس بینیفیکٹر آف یومینیٹی کے بارے میں تو آج کل کے موبائل کے دور میں پہلی بک کو جان کے تھوڑا سا نا اس یہ افسوس کی بات ہے کہ کسی گورنمنٹ یا اور ادارے نے سپورٹ نہیں کی کبھی سپورٹ نہیں یہ جتنی بکس میں نے لکھی ہیں یہ ساری خود ہوتا ہوتا ہے تو انگلیش میں ایک ہماری پروجیکشن ہوئی تو اس میں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤ تو حضور پاس اسلام کی جو بکس لکھی تو اس میں مقصد یہ تھا اور بڑا پوپلر ہو رہی ہیں کچھ لوگ باہر جو ہے امام مسجد کے لنڈن سے بھی فون آئے اور کہ آپ کی بکس پڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کی ان کے ہاتھ تو ایک ایک اگرنیس پھیل رہی ہے اللہ شکر ہے آپ اس میں سے ایک segment تھوڑا سا آپ کو سنا ہتا ہوں کہ جب دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف بھار رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا ہے The world was rushing headlong towards self destruction but then behold shone a light growing ever stronger no tempest could sway nor storm extinguish its benign blaze it picked up and spread like lightning that illumines surrounding spheres like rain that leaves no spot untouched like clouds that travel to ends of the globe I like the sun that brightens and chases away the blackness in no uncertain terms this was the light of a phenomenon a movement led by an exceptional person who embodied in his self all the good points that humanity had not lived up to yes we were lucky to be given this chance to once again reach out for the light of Allah through the struggle brought and taught by this wondrous man the spirit of integrity truth courage wisdom and love none other than Muhammad the chosen one marked out by the creator to lead man upward and onward to his noblest destiny no matter how much thanks we give tis too little that Allah forgave us our faults and sent mashaAllah jih you sara jih joh joh a entry hua bhoot hi a tariq niyat ka hai or is bada information bhoot zyada hai ma marum hati bhi hai or tferee liyat se bhi bhi aap kauf kuch moa diya to inshallah lha aagli nishis bhi aap se ruk ruk te reng to nath nath jes aap aap nne d e aaj he ni hi y y y yum i y y y y کرتے ہوئے آپ کو اسے اجازت چاہتا ہوں اور میری گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہوں تو آپ اس کو لائک کریں کمیٹس میں جائیں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں منظر عام پر لاتے رہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بار